بریک کے بعد آپ کو پھر سے سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں ترکش اور ہم بات کر رہے ہیں مکھ چنان آیوگت نسیم زیادی صاحب سے نیدی صاحب ایک جو سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ چنانوں کے دھرمیان آیوگ کئی سارے نیتاؤں کو جو کی الگ الگ طرح کے بیان دیتے ہیں میں کہوں کہ آچار سہیتہ کا انلنگن کرتے ہو بیان دیتے ہیں اس سے کئی بار ماحول خرابونی کی عشنکہ ہوتی ہے ان پر آیوگ نوٹس جیتا ہے ان کو لیکن کاروائی کی نام پر میں کہوں کہ بہت کم کیسز شاید سامنے آئے ہوں گے اگر کوئی وائلیشن موڈل کورڈ آف کنڈکٹ کے تحت آتا ہے اس میں کمیشن کو پریابت ادھکار ہے اور ایک طریقے سے یہ ہمارے مورل ڈیٹرینٹ کے طور پر کام کرتا ہے جس میں ہم اس ہیٹی سپیچ یا اس انفلیمیٹری ایکشن کو دھیان ملیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو نوٹس دے کر کے جو ایک ہمارے آیوگ کا ریپریمنٹ سینچور اور بارننگ کا سسٹم ہے اس کو فوراں ہم ایشو کرتے ہیں اس کا اثر مورل طور پر جنتہ پر کافی پڑتا ہے دوسرا آسپیکٹ ہے کہ اس طرح کے جو ہیٹ سپیچیز انفلیمیٹری سپیچیز یا ایسے ایکشنز ہیں جو سبسٹینٹیو لاؤ سے بھی گورن ہوتے ہیں ان کو ہماری الیکشن مشینری زلہ اس طر پر ان سبسٹینٹیو لاؤز میں بھی ہم اس کو کور کرتے ہیں جس کے تحت وہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں پھر اس کی انویسٹیگیشن اور کوٹ تک مام لے جاتے ہیں کیونکہ عام طور پر ایک جو دیکھا گیا ہے چناؤ ختم ہونے کے بعد کیونکہ کیسز راج سرکار ادھکاری آگے بڑھاتے ہیں جانس کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں کوٹ تک وہ لے جاتے ہیں جب بھی کہیں پر چناؤ ختم ہوتے ہیں وہاں کی لوکل سرکاریں عام طور پر کیا کرتی ہیں کہ ایسے معاملوں پر سارے کیس واپس لے ریتی ہیں آئیوگ میں ایک پہلے سے بےہستہ بنی ہوئی ہے کہ جو مقدمے الیکشن کے دورہ اندرج ہوتے ہیں ان کا پراپر فالو اپ ہو ان پر آئیوگ سے بھی سمیہ سمیہ پر سہمتی لی جائے میرے خیال میں بھوشے میں اس ویوستہ کو تھوڑا اور صدرڑ کرنے کی ضرورت ہے اور چناؤ صداروں کے لیے کر کیونکہ لمبے عرصے بحث ہوتی رہی کئی سارے مدر ہیں زینی صاحب کئی بار سرکاریں بدلی فائلیں آگے بڑھتی رہی ہیں لیکن ایسا لگتا ہے عام طور پر ایک عام شخص کو کہ شاید ستہ دھاری دل ستہ کے چلتے یا پھر کچھ دوسری مجبوریوں کے چلتے ان صداروں کی طرف بڑھنا نہیں چاہتے یا پھر اس طریقے سے آئیوگ کو مدد نہیں کرنا چاہتے کیا واقعی یہ ستہ ہے دیکھئے یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے الیکشن کمیشن کے پرستاؤ ایک لمبے سمیہ سے سکسیسیو کمیشنز پرستوت کرتے رہے ہیں اور اس کو پرسیو کرتے رہے ہیں اور یہ پرکریہ کچھ سالوں پہلے کافی آگے بڑھی تھی اور نیشنل کنسلٹیشن کے اس طرح تک بھی آگئی تھی کچھ کارنوش وہ پورا نہیں ہو پایا اب ہمیں آئیوگ میں اور میں سمجھتا ہوں کہ آئیوگ سے سمبندیت اور جو لوگ ہیں ان کو اب آشا بندی ہے کہ لاؤ کمیشن کو یہ پورا مسئلہ ریفر کر دیا گیا تھا یعنی کہ ہماری پچھلے سب ہی ورشوں کی جتنی بھی سدھاروں سے سمبندیت پرپوزل تھے وہ پورے کے پورے لاؤ کمیشن کو دے دیے گئے تھے کہ وہ ان کو انٹاریٹی میں جس کو کہتے ہیں اگزامن کریں اور اپنی سنسطی دیں اب وہ کاروائی بھی پوری ہو گئی ہے ریپورٹ پوری لاؤ منسٹری کو آ گئی ہے ہم نے ایک اور قدم آگے جا کر کے پرو ایکٹیو کنسلٹیشن بھی کر لیا اس میں بھی کچھ سہمتیاں بنائی ہیں ہم نے وہ ریپورٹ بھی اب لاؤ منسٹری کو جانے والی ہے تو آیوک کا کام ہے کہ سدھاروں کی دشاہ میں لاؤ منسٹری یا انہیں اس طرح پر ان وشوں کو اٹھاتے رہیں ایک اور نیا بندہ جس پر خاصی بحث ہو رہی ہیں دنوں وہ ہے نرائی کو ووٹنگ کو لے کر کیا آپ کی راہ ہے سر دیکھیں دو ہزار دس میں نرائی کو ووٹنگ کا ادھیکار دیا تھا اور ان کو ووٹنگ کا ادھیکار اس لیے دیا تھا کہ سامانی قانون کے انترگر ایسا ویکتی جو اپنے مول اسطحان سے چھ مہینے سے زیادہ ایپسنٹ ہو اس کا نام نہ تو درج ہو سکتا نہ اس کا نام ووٹرلیس میں رہ سکتا ہمارے سبھی نرائیز باہر جاتے ہیں چاہے ایمپلائیمنٹ کے لیے چاہے ایجوگیشن کے لیے بزنس کے لیے ان کو ایک وشیش سویدھا دی گئی قانون میں سنچوزن کر کے لیکن اس میں ایک سویدھا دی گئی اور نہیں بھی دی گئی کہ انہیں اپنی ہوم کنسیچونسی میں باہر سے آنا پڑے گا ووٹ ڈالنے کے سمیں اس کو لے کر کے ایمپلائی بہت اتصاہیت نہیں رہے مشکل سے دس ہزار لوگوں نے اپنا نام درج کر آیا وہ بھی ایک یا دو راجیوں میں اب این آرائی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ اٹھی کہ انہیں ان کے ورطمان اسطحان سے ہی ووٹنگ کے سویدھا دی جائے معاملہ سروش نیالے تک بھی گیا ہم نے کمیٹی بھی بنائی اس بارے میں اور سروش نیالے کو بھی اپنی ریپورٹ دی اور اس میں ہم نے کہا کہ ان کو اپنی ہوم کنسیچونسی میں آنے کے ساتھ ساتھ پروکسی ووٹنگ اور پوسٹل بیلٹ کی سویدھا ملنی چاہیے اور اس کا قانون کا پروپوزل بھی ہم نے دے دیا ہے اس میں ہم نے ایک چیز اور سجھاو دیا ہے کہ صاحب پوسٹل بیلٹ بیوستہ میں ان کے گھر تک پوسٹل بیلٹ پہنچنے میں چودہ دن نکل جائیں گے اور واپس آنے میں تو ہم نے کہا کہ ان کو الیکٹرونک پوسٹل بیلٹ کی بیوستہ دی جائے کیونکہ کئی دل ہیں ان کے کئی سانسدوں کی یہ آشنکہ رہی ہے کہ جب نرائی کو ہم کیسے ہم یا آئیوک کیسے وہ چیک کر پائے گا کہ وہ آثنٹیک ہے شخص جس کا ووٹ ہم مانگ رہے ہیں اور جو وہاں سے بھیج رہا ہے دیکھیں اس بارے میں آئی ٹی مادہم کے ذریعے بہت ساری فول پروف سسٹمز ہیں جیسے مثال کے طور پر اگر آپ اینرائی ہیں تو ہم آپ کو ایک آئی ٹی کے مادہم سے آپ کو ایک آئی ڈی نمبر دے سکتے ہیں پاسورڈ نمبر دے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے کیول آپ ہی اس کمپیوٹر کو آپریٹ کر سکتے ہیں ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر یہ نہیں کہ وہ ایک کے اسطحان پر کئی ڈاؤنلوڈ کر لیں بیلٹ پیپر بھی کیول ایک ہی بار اس آئی ڈی نمبر یا اس پاسورڈ نمبر سے ڈاؤنلوڈ ہو سکتا ہے ہم ساتھ ساتھ اس کو بیلٹ پیپر کو رکھنے کے لیے لفافے بھی اسی آئی ٹی کے مادیم سے اس کو اپلپ کرائیں گے تو اس پرکار کی بہت ساری ویبستائیں ہماری جو ٹیکنلوڈی ڈیولپ کری ہے جس کا ویلیڈیشن ہمارے سی ڈیک پونے میں چل رہا ہے جو بھارہ سرکار کی سنستہ ہے تو یہ سمبھاؤ ہے کہ ہم جینوین ووٹر اور آشا کرتے ہیں کہ وہ سیکریسی بھی مینٹین کرے گا تو ضروری صاحب میں کیا یہ مانوں کہ جس طریقے سے ٹیکنلوڈی کو آئیوگ استعمال کر رہا ہے اور اس کو میں کہوں کہ نہ صرف سیکریسی کے طور پر بلکہ اس کے یوز کے چلتے زیادہ ووٹر آگے آئے اس کی طرف بڑھ رہا ہے تو کیا ہم اس دن سے بہت دور نہیں جب ای ووٹنگ ہم کر پائیں گے یعنی کہ ہندوستان میں کوئی بھی شخص کہیں بھی چلتے ہوئے اپنے موبائل سے ووٹ ڈال سکے گا آن لائن ووٹنگ ایک بہت اچھا کنسیپٹ ہے مگر اس کو ابھی اور فول پروف بنانے کی ضرورت ہے دیزہ اب ایک آخری سوال چلتے چلتے جو کی پہلی چنوٹی اس پت پر آنے کے بعد بیہار کو لے کر ہے دھنبل اور باہوبل کہ اگر سب سے زیادہ کس سے کہیں آتے ہیں تو بیہار سے شروع ہوتے ہیں ہم نے حالی میں ایک اپنے ورش صدیقاریوں کی ٹیم بیہار بھیجی تھی جنہوں نے جا کر کے وہاں پر پورا ایک اسیسمنٹ کیا ہے وہ وہاں کی سرکشہ کے بارے میں بھی وہاں پر جو دھن کا درپیوک کی سمبھاونہ ہے اس کے بارے میں بھی وہاں کا ووٹر پارٹیسپیشن لو ہے اس کے بارے میں پیڈ نیوز کے بارے میں ان سب کا انہوں نے جا کر کے ادھن کیا ہے اور ایک پرارمبک طور پر آیوک کو اس کے بارے میں سوچنا دی ہے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس بار خاص طور پر پریاد سنکھیا میں سینٹرل پیرا ملٹری فورسز کی اپلپتہ سنشید کرائے جائے دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر ہم اپنی دھن کے درپیوک کی مانیٹرنگ کی ایک اچھی بیوستہ وکشت کر رہے ہیں جس میں کنسیچوینسیز کا کلاسیفگیشن اتیادی شامل ہے اس پر بھی ورک کر رہے ہیں اور ساتھ میں تیاریوں کا ایک مہتفون جو انچ ہے وہ ہماری الیکٹور رول کو ٹھیک کرنے کا ہے وہ کام بھی آیوک نے نیشنل الیکٹور رول پروگرام کے تحت مارچ میں جاری کیا پورٹل ووٹر سرویس کا جاری کیا قریب دو لاک ساتھ ہزار نام جو ملٹیپل ہیں ان کو الیکٹور رول سے بیہار میں ہٹایا بھی گیا پولٹیکل پارٹیز کو ہم نے سوچت بھی کر دیا ویب سائٹ پر بھی ڈال دیا یہ بھی اس تیاری کا ایک انچ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بیہار کی تیاری سمیسے پرارم ہوئی ہے نسیم جریزہ بہت دو شکریہ راستبہ ٹی وی سے باچیت کرنے کے لئے آپ کا اور بہت دو شب کاملہ ہیں اور امید ہے کہ آئیوگ اپنے ادیشوں میں سفل رہے گا دھنیواد آپ کے اس ساکشاتکار کے لئے Thank you sir Thank you